آٹو شو 2024 اس حوالے سے بھی بہت یادگار رہ گیا کہ کافی ساری کمپیوں نے اپنی کافی ساری نئی گاڑیاں لانچ کی ان گاڑیوں میں دیکھا جائے تو تمام ہی انٹرسٹنگ گاڑیاں تھی لیکن ایک گاڑی لے گئی لائم لائٹ اور وہ کہلائی سیوک کا ورسٹ نائٹ میر یعنی کہ سیوک کو ختم کرنے کا یا آپ کے ذہن سے سیوک کا بھوت اتارنے کا ایک نایاب ہتھیار جسے لانچ کیا گیا ہنڈائی کے جانب سے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ہنڈائی لانٹرا ہائیبریٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کار میٹ پی کے ویڈیو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت زبردست بکھوز آج ہم بات کرنے والے ہیں بلکہ ایک لحاظ سے تھوڑا سا کمپیریزن کرنے والے ہیں ہنڈائی لانٹرا ہائیبریٹ جو کہ نیولی لانچ گاڑی ہے بمقابلہ ہنڈا سیوک 1.5 ٹربو بہت امیزنگ گاڑی ہے لیکن اس گاڑی کو اب مستقبل تھوڑا سا تاریخ نظر آ رہا ہے جب سے لانچ ہوئی ہے ہنڈائی لانٹرا ہائیبریٹ اب ہنڈائی لانٹرا ہائی کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بتاتا چلوں جو نیو خبر آئی ہے کہ اب بوکنگ آپن ہیں اس کی اور بوکنگ پوری کی پوری رقم آپ کو دینی پڑے گی قیمت کی بات کریں تو ابھی کمپنی کے مطابق دلچسپی رکھنے والے سارفین اپنے لیے گاڑی مکمل ادائیگی پر بوک کروا سکتے ہیں یعنی کہ بوکنگ کے لیے 99,24,599 روپے ادا کرنا ہوں گے یہ یاد رہے آپ کو کہ ویسے تو اس کی انوائز پرائس 97,29,99 رکھی گئی ہے لیکن withholding tax اس کی اوپر 1,94,600 روپے ہے جو کہ آپ کو اس کے ساتھ ہی ادا کرنا ہوگا تو توٹل قیمت 99,24,599 روپے as a full amount آپ کو پے کرنی ہوگی if you want to book this vehicle for yourself چلیے اب آپ بوک کروانے جا ہی رہے ہیں تو تھوڑی سی اس پہ نظر بھی ڈال لیتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہم revise کر لیتے ہیں اس گاڑی کو کہ کیا کیا فیچرز اور specification یہ آپ کو offer کر رہی ہے تقریباً ایک کروڑ روپے کے بجٹ میں اور کیوں آپ کے خیال میں اور میرے خیال میں یہ بہتر ہے RS turbo سے چلیے جانتے ہیں Elantra hybrid کی فیچرز اور خصوصیات پر اگر ہم نظر ڈالیں تو انجن اور پاور گاڑی میں 1.6 لیٹر جی ڈی آئی ایٹکنسن سائیکل فور سیلنڈر انجن آپ کو پروائیڈ کیا جاتا ہے جس میں آپ کو پرمنٹ میگنٹ سینکرونوس موٹر جڑی ہوئی ملتی ہے جو زیادہ سے زیادہ 33 کلو وارٹ یعنی کہ 43 ہارس پاور اور 170 نیوٹن میٹرز آف ٹارک پرڈیوز کرتی ہے اس سسٹم کا مجموعی آؤٹپورٹ اگر آپ دیکھیں تو 139 ہارس پاور پرڈیوز کرے گی اور تقریباً 264 نیوٹن میٹر ٹارک پرڈیوز کرے گی اب اس پاور فگر کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب سادہ سا یہ ہے اگر آپ اسے RS turbo کے ساتھ بھگاتے ہیں تو انیشل ٹارک میں یہ سموک RS turbo لیکن اگر آپ دیکھیں تو تھوڑی سی ہارس پاور آپ کو کم نظر آتی ہے RS turbo کے مقابلے میں جس کا مطلب ہے کہ کافی آگے جا کے RS turbo is going to take over لیکن وہ کافی آگے جا کے and also it's not about the machine it's always about the man behind the machine تو آپ کیسے ڈرائیور ہیں وہ بھی اس پہ depend کرتا ہے ڈیزائن اور سٹائل کی اگر ہم بات کریں تو اس کا جو exterior design ہے اس گاڑی میں بالکل نیا front and back profile دیا گیا ہے جو کمپنی کے parametric design concept کو اور ابھار کے سامنے لے کے آتا ہے parametric jewel pattern grill کے ساتھ LED headlights front کو جدید look دیتی ہیں اور modernize کر دیتی ہیں بہت زیادہ back profile میں LED tail lights car کی مکمل چوڑائی تک یعنی کہ from right to left آپ کو پھیلی ہوئی نظر آتی ہے جہاں تک گاڑی کے size کا تعلق ہے تو یہ c segment sedan ہے 4710 mm لمبی 1825 mm چوڑی اور 1430 mm انچی ہے جبکہ wheel base front tire سے rear tire کے درمیانی فاصلہ 2720 mm ہے interior کی بات کریں تو بات کرتے ہی چلے جائیں گے ہم Elantra کا interior اس کے جدید اور دلکش بیرونی design کے ساتھ ساتھ بہترین مطابقت رکھتا ہے مطلب ایک دوسرے کو یہ compliment کرتے ہیں اندر قدم رکھتے ہیں آپ کو driver کے لحاظ سے بنایا گیا cockpit design نظر آتا ہے جس میں dashboard اور sensor console driver کی طرف نظر آتا ہے اب دوسری جانب دیکھا جائے تو passenger seat کی طرف اتنا زیادہ دھیان نہیں دیا گیا سادہ سادہ رکھا گیا ہے جس میں صرف ایک صاف اور سادہ design دیا گیا ہے اس میں ایک شاندار LED آپ کو پورے dashboard کی لمبائی چوڑائی تک پھیلی ہوئی نظر آتی ہے جو steering column سے لے کر passenger door تک جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو interior بہت modernized نظر آتا ہے چلیجے اب ہم ہونڈا سیوک RS turbo اور ہونڈائی Elantra hybrid کا کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ دونوں گاڑیاں ہمیں specs میں کیا کیا آفر کر رہی ہیں سائیڈ بائے سائیڈ دونوں کا ہم کمپیریزن کرتے ہیں سب سے پہلے ہم engine کی بات کریں گے جو heart and soul ہوتا ہے کسی بھی گاڑی کا ہونڈائی Elantra میں 1.6 liter GDI engine آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے جبکہ ہونڈا میں آپ کو 1.5 liter dual VTEC engine ملتا ہے kicks in type دیکھیں تو up to 48 km per hour electric پہ چلنے والی ہے ہونڈائی Elantra اور 48 km cross کرتے ہی engine kick in ہو جائے گا ہونڈا civic RS turbo اگر دیکھیں تو پچی سو رپی ایم تک turbo kick in نہیں کرے گا لیکن جیسے ہی پچی سو رپی ایم آپ cross کرتے ہیں turbo اپنا کام شروع کر دے گا جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ پاور کے معاملے میں ہونڈا civic RS اس سے زیادہ ہے اگر ہم ہونڈائی کی پاور کی بات کریں تو 149 ہارس پاور پروڈیوز کرے گی جبکہ on the other hand ہونڈا civic is going to produce around 176 ہارس پاور جو کہ بے شک اس سے بہت زیادہ ہے لیکن یہاں پہ ہونڈا civic کو پیچھے چھوڑنے کے لیے تارک کی بات کریں تو تارک کے معاملے میں ہونڈائی Elantra ہائیبریٹ کافی زیادہ ہے 264 نیوٹن میٹر ٹارک پروڈیوز کرے گی جبکہ ہونڈا civic RS ٹربو ہمیں 220 نیوٹن میٹر ٹارک پروائیٹ کر رہی ہے ہونڈائی Elantra کا ایک اور بینفیٹ اس کی ہائیبریٹ بیٹری ہے لیتھیم فاسفیٹ آپ کو بیٹری اس میں یوز ہوئی بھی نظر آ رہی ہے اور یہ سیم بیٹری ہے جو کہ آپ کے آئی فونز کے اندر یوز کی گئی ہے یہ بیٹری آپ کو civic RS ٹربو میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہائیبریٹ بیٹری کی کپیسٹی دیکھیں تو 1.32 کلو وارٹ آرز بیٹری اس میں یوز کی گئی ہے ہونڈائی Elantra ڈی سی ٹی ٹرانسمیشن کے ساتھ آ رہی ہے جو کہ ڈیل بریکر بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے کیونکہ ڈی سی ٹی تمام میکینکس کی سمجھ میں نہیں آتا تمام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا لیکن آپ کافی ساری گاڑیاں جیسے کہ چنگان 1.5 بھی آپ کو ڈی سی ٹی میں مل رہی ہے اور دیگر ایسیو ویز بھی کافی ساری ڈی سی ٹی میں آ رہی ہیں تو Elantra بھی اس طرح انٹریڈیوز کی گئی ہے ڈیول کلوچ ٹرانسمیشن کے ساتھ جبکہ ہونڈا سیوک RS کی بات کریں تو LLCVT آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے فیول اکانومی کے بارے میں اب جا کے ہونڈا کو تگڑا کمپیٹیٹر ملا ہے جو کہ نہ صرف آپ کو پاور بھی دیتا ہے بلکہ ایک فیول اکانومی میں بھی چیمپئن ہے اگر میں ہونڈا ہی لانٹرا کی بات کروں تو 22 سے 25 کلو میٹر تک آپ کو یہ اپنی ہائیبریڈ موٹرز کی مہروانی کی وجہ سے ایوریج دے دے گی جو کہ بہت ہی آئیڈیل ایک سینیریو بن جاتا ہے ایک سی کلاس بڑی سیڈان کے لیے 8 سے 9 کلو میٹر تک آپ ہونڈا سیوک رس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پر لیٹر کیونکہ تربو کی وجہ سے آپ کی ایکانومی جو ہے وہ ڈیفنیٹلی کمپرمائز ہو جائے گی ہونڈا ہی لانٹرا میں انٹیریر کی بات کریں تو انفوٹینمنٹ سسٹم 8 انچ کا ہمیں مل جاتا ہے جس میں انڈرائیڈ آٹو اور اپل کار پلے دونوں مل رہے ہیں البتہ 9 انچ کے انڈرائیڈ آٹو سکرین کے ساتھ ہمیں آر ایس ٹربو میں ایک سکرین مل رہی ہے جو کہ ایپل کار پلے آفر نہیں کر رہی آپ کو وائرلیس چارجر دونوں گاڑیوں میں مل جائے گا لیکن آر ایس ٹربو کے لیے آپ کو پچاس ہزار ایکسٹرا پے کرنے پڑیں گے تب جا کے یہ آپشن آپ کو ملے گا فور سپوک سٹیرنگ ویل ان لیدر ریپ وید ملٹی میڈیا کنٹرولز آپ کو ہنڈائی میں ملیں گے ایلانٹرا میں جبکہ سپوک سٹیرنگ ویل لیدر ریپ وید ملٹی میڈیا کنٹرولز آپ کو ملیں گے آر ایس ٹربو میں بیک سیٹس کی بات کریں تو آپ کو پریمیم کلاس کی سیٹس ملیں گی بیک پہ ایلانٹرا میں جبکہ نائس ان فیل کائنڈ آف سو سو آپ کو ملتی ہیں ہونڈا سیوک آر ایس میں انسٹرمنٹ کلسٹر کے بارے میں اگر بات کریں تو یہاں بھی ہمیں بازی مارتی ہوئی نظر آتی ہے ہونڈا ہیلانٹرا جس میں آپ کو 10.25 انچ کی ٹی ایف ٹی سکرین مل رہی ہے انسٹرمنٹ کلسٹر کے طور پہ جبکہ مہت 7 انچ کی ٹی ایف ٹی آفر کی جا رہی ہے ہونڈا سیوک آر ایس میں دونوں میں آپ کو سنتھیٹک لیدر سے بنی سیٹس مل جاتی ہیں دونوں گاڑیوں میں تو اس معاملے میں دونوں برابر ہیں دونوں میں ہی آپ کو ڈویل کلائمنٹ کنٹرول مل جاتا ہے ڈویل کلائمنٹ کنٹرول دونوں گاڑیوں میں آفر کیا جا رہا ہے چار سپیکرز آپ کو دونوں میں مل رہے ہیں اور دونوں میں آپ کو ہیٹڈ سیٹس دی جا رہی ہیں سیفٹی اینڈ فیچرز کی بات کریں تو نیک اینڈ نیک ہیں دونوں گاڑیاں ائر بیگز آپ کو ڈرائیور اینڈ پیسنجر دونوں گاڑیوں میں ملیں گے انٹی لاغ بریکنگ سسٹم ای بی ایس بھی دونوں میں ملے گا لیکن آر ایس ٹربو میں آپ کو الیکٹرونک بریک فورس ڈسٹیبیشن بھی ملتی ہے آٹو بریک ہولڈ الیکٹرونک بریک فورس ڈسٹیبیشن ای بی ڈی جی سے کہا جاتا ہے امرجنسی سٹاپ سیگنل بریک اسسٹ الیکٹرونک سٹیبلیٹی کنٹرول دونوں گاڑیوں میں یہ ساری چیزیں آپ کو دونوں گاڑیوں میں مل رہی ہیں جس میں ویکل سٹیبلیٹی مینجمنٹ ہیل سٹارٹ اسسٹ کنٹرول ٹریکشن کنٹرول سسٹم یہ دونوں گاڑیوں میں آپ کو یکسان طور پر آفر کی جا رہی ہیں پارکنگ بریک الیکٹرونک پارکنگ بریک آپ کو ملے گی ای پی بی ہونڈائی لانٹرہ میں اور الیکٹرونک بریک آپ کو ملے گی آر ایس ٹربو میں بھی چائل سیفٹی لاک آپ کو دونوں گاڑیوں میں ایویلیبل ملے گا کولائین میٹیگیشن بریکنگ سسٹم بھی دونوں گاڑیوں میں آپ کو ملے گا ایڈاپٹیف کروز کنٹرول آپ کو الانٹرہ میں تو ایویلیبل نہیں ہے لیکن لو سپیڈ فالو ایویلیبل ہے آپ کو ایڈاپٹیف کروز کنٹرول آر ایس ٹربو میں باقی لین کیپ ایسسٹ روڈ ڈپارچر میٹیگیشن لیڈ کار ڈپارچر نوٹیفکیشن سسٹم جسے ایل سی ڈی این کہا جاتا ہے آٹو ہائی بیم یہ سب کچھ دونوں گاڑیوں میں آپ کو ایویلیبل مل جاتا ہے اب مین مسئلہ ہوتا ہے قیمتوں کا جب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون سے گاڑی لینی ہے کون سے گاڑی نہیں لینی تو کرن پرائز آف ہونڈا سیویک آر ایس ایس اٹھانوے لاکھ نانوے ہزار جبکہ ہونڈا ہی لانٹرا کی قیمت ہے چھانوے لاکھ نانوے ہزار سو یہ دونوں قیمتیں جو ہیں یہ ویڈاوٹ ویڈا ہولڈنگ ٹیکس ہیں ٹیکس پڑھیں گے تو وہ نانوے لاکھ تک چلی جاتی ہے ہونڈا ہی لانٹرا مطلب ایک روڑ کے بجر میں دونوں گاڑیاں آپ کو مل رہی ہیں اب میرے پاس ایک روڑ پیہ ہو تو میں کون سے لوں گا ڈیفینیٹلی اور موسڈیفینیٹلی ہونڈا ہی لانٹرا اگر میرے پاس پیسے ہوتے ہیں ہونڈا ہی لانٹرا میں اگر وہ ہائی بریڈ نہ بھی ہوتی سٹیل اوڈ پریفر آئی ڈونٹ کیر اباؤوٹ ری سیل ویلیو مجھے جو ویلیو اگنس تا منی نظر آتی ہے جس گارڈی میں وہ یہی ہے ہونڈا ہی اگر ہائی بریڈ ہے تو ایون بیٹر ہے نہ بھی ہو تو میں سیوک پہ سو دفعہ ترجی دوں گا لانٹرا کو بھیڑ چال کا شکار نہیں ہونا چاہیے تو بیری ہونس تو ویٹ اباؤٹ یو گائز آپ لوگوں کے پاس اگر بجٹ ہے ایک روڑ پیگا تو آپ ہونڈا ہی لانٹرا اچی وی کی طرف جانا چاہیں گے یا آر اس ٹربو کی طرف جانا چاہیں گے اپنے کومنٹس سے ہمیں ضرور مطلعہ کیجئے گا کومنٹ باکس میں اپنے کومنٹس ضرور دیجئے گا تینکیو سو ورہی مچ پور وچنگ دس ویڈیو اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اور are you hopeful with الانٹرا and all do let me know السلام علیکم خدا حافظ